ناظرین اس وقت اب اس مقام پر موجود ہیں کہ کیا بتاؤں اس مقام کے بارے میں اسی جگہ پر امام حسین کو شہید کیا گیا آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا شمر ملعون نے یہ کام کیا ایسا شخص تھا جس نے بدبخت نے ایسا ظلم کیا شاعر کہتا ہے نا اے شمر لعی ظالم کیا ظلم کیا تُو نے پیاسا ہی گلہ کٹا پانی نہ دیا تُو نے وہ سر جس کو نبی پاک چومتے تھے وہ رخصار جس کو نبی پاک چومتے تھے اس گلے کو ہی کاٹ دیا ناظرین یہاں میں ایک اور بات بتاؤں کہ امام حسین کے سر انور کی ایک کرامت یہ تھی کہ جب آپ کے سر اقدس کو نیزے پر اٹھایا گیا نا تو سر مبارک نیزے پر بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا پھر پیغام ہے ہمارے لیے کہ آپ کا سر انور تن سے جدا ہو کر بھی تلاوت کرے اور آج ہم زندگی میں کتنی تلاوت کرتے ہیں کتنا قرآن سے دور ہیں اپنے بارے میں جانئے وہ شاعر کہتے ہیں نا تلاوت ہو تو ایسی ہو عبادت ہو تو ایسی ہو سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے اللہ کریم اس مبارک مقام کے صدقے ہمیں بھی اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے ایمان اور آفیت والی مدینے والی ایک آش شہادت نصیب ہو جائے امیر علیہ سنت کا وہ بہت خوبصورت التجاہ ہے نا تیرے نام پر ہو قربا میری جان جانے جانا میری جان جانے جانا ہوں نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے ہوں نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے ہوں نصیب سر کٹانا ہوں نصیب سر کٹانا ہوں نصیب سر کٹانا ہوں نصیب سر کٹانا ہوں نصیب سر کٹانا